ایک چیز لوگوں میں اور مشہور ہے کہ جنازہ لے جانے سے پہلے گھر میں اٹلیس دھائی پارہ قرآن پڑھا گیا ہو دھائی پارہ قرآن پڑھا گیا ہے پھر جنازہ لے جائے جائے یہ صحیح عدب ہے یہ کہا جاتا ہے لیکن سب سے بہتر عدب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جو طریقہ انہوں نے بتایا اس میں اس طرح کی کوئی دھائی پارے کا کوئی ذکر نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لے جانے سے پہلے صدقہ دو پھر لے جاؤ میں آپ سے کیا بات کہہ رہا ہوں صدقہ دو کون منا کر رہا ہے صدقہ کبھی بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر ہم وقت خاص کریں گے کوئی بھی عبادت کا وقت خاص کریں گے جگہ خاص کریں گے اس کی مقدار اس کا نمبر خاص کریں گے اس کو کرنے کا مٹیریل خاص کریں گے اس کو کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہم بتائیں گے اس کو کرنے کی کوئی خاص وجہ ہم بتائیں گے سبب بتائیں گے اور اسے کرنے کی کوئی خاص ترتیب بتائیں گے یہ سات پوائنٹ یاد رکھیے تو وہاں پر ہمیں دلیل چاہیے قرآن سے حدیث اگر قرآن حدیث سے ہے دلیل جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی چیزوں کا نمبر دیا یہ چیز اتنی بار پڑھو سبحان اللہ نماز کے بعد تینتیس بار پڑھو الحمدللہ تینتیس بار پڑھو اللہ اکبر پڑھنے کی تینتیس اور چونتیس دونوں کی حدیث موجود ہے جو نمبر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ وقت وہ نمبر وہ جگہ جو جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی صفحہ کی جگہ بتائی صفحہ سے مروع ہمیں جو صحیح کرنا ہے صفحہ سے مروع کرنا ہے جو مقاد بتائی وہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ سب قبول لیکن جہاں پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل نہیں ملتی تو وہ عمل بھلے ہی اچھا عمل ہوگا بھلے ہی ثابت عمل ہوگا لیکن اگر ہم اس کا وقت اس کی جگہ اس کی مقدار اس کا مٹیریل اس کو کرنے کا کوئی خاص طریقہ اس کو کرنے کی کوئی خاص وجہ سبب اور اسے کرنے کی کوئی خاص ترتیب ہم تیہ کریں گے تو وہی عمل ایسا عمل بن جائے گا جو ثابت نہیں ہے اور جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے تو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں قرآن پڑھنا ہے پڑھئے اچھی چیز ہے الحمدللہ صدقہ دینا ہے دیجئے اچھی چیز ہے الحمدللہ لیکن آپ اگر وقت تیہ کریں گے اس کا کہ یہ وقت پر نکلنے سے پہلے یہ فلان ٹائم پر تو پھر کیا ہو جائے گا ہمیں دلیل دینی ہوگی اور دلیل اگر نہیں ہے قرآن و حدیث سے تو وہ عمل ایسا عمل بن جائے گا جو اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے فہوا رد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسا عمل لائے گا اس دین میں جو ثابت حصے میں سے نہیں ہیں وہ چیز رد ہو جائے گی ریجیکٹ ہو جائے گی کیا ہم میں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ ہم کوئی کام کریں اللہ کو خوش کرنے کے لئے اور وہ چیز رد ہو جائے ریجیکٹ ہو جائے اور جو چیز رد ہو جائے گی کیا اس سے مرنے والے کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہم سب سوچیں ان چیزوں کے تعلق سے میرے بھائی امی بہنی بہت اہم ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں پلس ٹی ویڈیوز بنانے کی موسیقی